میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر بھیڑیوں کے جھنڈ کا حصہ بنیں انجسٹس کی ویڈیو کافی دنوں بعد لا رہا ہوں اس لئے ریکیب میں تھوڑا لمبا کروں گا تاکہ جن کو یاد نہیں ہے کہ پچھلی ویڈیو میں کیا ہوا تھا وہ بھی فالو کر سکیں آج کی ویڈیو کو اچھی طرح لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بیٹمین اور بلیک لائٹننگ سٹیل اور آکوالیڈ کی ذمہ داری لگاتے ہیں پریزیڈنٹ کو سیف رکھنے کی اور خود بچوں کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جہاں پر پہلے ہی پلاس، لوک، باربرا، آلیور، وائلڈ کیٹ اور کنیری پہنچ چکے ہیں اور پلاس اور لوک بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں اور باقی پیچھے سے سب نینجاز کو بے ہوش کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بلو بیٹل کو باہر ایکزٹ کی رکھوالی کے لیے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں مگر جب اندر گل کو اور ایول بیٹمن کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ آ چکے ہیں تو وہ ڈیابلو کی مدد سے ایکزٹ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور بیٹل باہر رہ جاتا ہے پلاس اور لوک فائنلی بچوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہارلی بھی ان کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اس کے باوجود کہ اس کے دماغ میں بوم لگا ہوا ہے اور وہ بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے مگر ایول بیٹمن اس کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری حرکتوں سے بس اب بہت ہوا اور وہ اس کے دماغ میں لگا ہوا بوم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ڈیوائش نکالتا ہے اب آگے ہاں اور ایک بات اور ایک بات سوری وائلڈ کیٹ اور بیٹمن ایلفیٹ کو چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں مگر ان کا ٹاکرہ پوائزن آئیوی سے ہوتا ہے اور وہ بیٹمن کو جگڑ لیتی ہے اب اصلی والا آگے آج کی ویڈیو کا آغاز وہی سے ہوتا ہے جہاں پر ہم نے لاسٹ ویڈیو کو چھوڑا تھا یعنی ہارلی اور ایول بیٹمن آمنے سامنے ہیں بیٹمن بٹن کو پریس کرنے ہی والا تھا کہ ہارلی جمپ لگا کر اس پر چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے سالے مرد کا بچہ ہے تو اب بٹن دبا کے دکھا اگر مروں گی تو تجھے ساتھ لے کر مروں گی مگر بیٹمن کے ایک ہی پن سے وہ نیچے گرتی ہے اور لوسی اس کے پاس آنے لگتی ہے مگر وہ اسے دور رہنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے مجھے ماف کرنا میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکی اور دونوں کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگتے ہیں اور بیٹمن وہ بٹن دبا دیتا ہے اور ہارلی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہارلی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اچھا ہوا میں نے نلی تار کو ہی کٹا اور ہارلی کو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو رہی ہے مگر تب ہی اس کے کان سے ایٹم باہر آتا ہے اور کہتا ہے لو جی تمہارا بوم تو کر دیا ہے میں نے ڈی ایکٹیویٹ اور وہاں وائل کیٹ بھی آ جاتا ہے جو بیٹمن کے پاس سے آ رہا تھا جسے پوائزن آئی وی نے جکر لیا ہوا تھا وائل کیٹ کہتا ہے تم لوگ جاؤ میں اس بیٹمن کو سنبھالتا ہوں اور ایول بیٹمن بھی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے پیٹ میں لات مارتا ہے اور اس کے موہ پر گھونسا مار کر اس کے ناکھ سے خون نکال دیتا ہے وائل کیٹ بھی خون صاف کر کے کہتا ہے بس اتنا ہی دم ہے تم میں اور وہ اتنی زور سے پنچ مارتا ہے کہ ایول بیٹمن دیوار میں جا کر ٹھکتا ہے اور خون کی ایک زوردار پچکاری نکلتی ہے اس کے موہ سے مگر ایول بیٹمن تو ایول ہے اور وہ اپنی گندی چالوں سے باز نہیں آنے والا تو وہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور وائل کیٹ کو گولی مار دیتا ہے دوسری طرف ہارلی بچوں کو لے کر بھاگ رہی ہے مگر کانر کہتا ہے میں وائل کیٹ کو پیچھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور وہ واپس جانے لگتا ہے مگر ہارلی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پاگل مت بنو اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے تم لوگوں کو بچانے کے لئے اور تم اس کے اس سیکفیفائز کو ہی خطرے میں ڈال رہے ہو مگر کانر بھی ایرو اور کانری کا بچہ ہے وہ کہاں ماننے والا تھا تو کانری ایٹم سے کہتی ہے تم بچوں کو لے کر جاؤ میں کانر کے ساتھ جاتی ہوں دوسری طرف فائٹ میں وائل کیٹ کے خون نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے بزدل آدمی تم فسٹ فائٹ میں بندوق کا استعمال کر رہے ہو اور ایول بیٹمن اس کے ایک اور گولی مارتا ہے جس سے وائل کیٹ در سے کراہتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے اور ایول بیٹمن اس کے سر پر بندوق رکھ کر اس معاملے کو یہی ختم کرنے والا تھا کہ تب ہی اسے کانر کی سونک چیخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ سیدھا جا کر دیوار میں فٹ ہو جاتا ہے اور ہارلی اسے غصے میں دیکھ کر کہتی ہے اوہ واہ یہ تو گرین کنیری نکلا اور یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اینڈ ہو جاتا ہے مجھے معلوم ہے کافی ویڈیو چھوٹی ہے لیکن میں نے جانبوچ کر چھوٹی رکھی ہے ایک تو میری تھوڑی طبیعت خراب ہے اور دوسرا یہ تھوڑی ایسے سمجھ لیں کہ وامر ویڈیو ہے کافی عرصے بعد بنا رہا ہوں اب آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ اگلے ویک سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جس طرح میں پہلے تین ویڈیوز دیا کرتا تھا ویک میں اسی طرح آپ کو ویڈیوز ملا کریں گی چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں لیکن آپ کو کومک سے ریلیٹی بھی ویڈیوز ملا کریں گی اور ان جسٹس کو میں اب کانٹینیو رکھوں گا اور جو دوسری ویڈیوز ہیں ٹوٹلی آسم ہلک اور جو ہے زومبیز جیسے ہی یہ ختم ہوگی میں زومبیز کو شروع کروں گا اور ٹوٹلی آسم ہلک کو شروع کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی